اب آئیے ہم بات کرتے ہیں بارہ راشیوں کی بارے میں کہ آج کی بارہ راشیوں کیا کہتے ہیں کون بھارتی پرساشتک سے وہاں مجھے گا کس کو سرکاری نوکری ملے گی کس کو راجنیتی موجھ پت پرابت ہوگا کس کو سفلتہ ملے گی راجنیتی میں اور کس کو بھومی بھون سے لاپ ملے گا کون پرابلٹی خریدے گا کس کے گھر میں کلکاری گوجے گی کس کے گھر میں سانائی بجے گی اس ساری باتیں ہم آپ کو بتائیں گے آئیے شروعات کرتے ہیں میش راشی سے جو میش راشی کے جاتک ہیں ان کے لئے آج کا دن بہت اچھا ہے اور آپ کے دوارہ کیا گیا پریاست شفل ہوگا پریاست کاریوم آپ کو بڑی شفلتہ ملے گی دھندھان کے چھتر میں بڑھوتری ہوگی نئے پرکار کے بیپار کرنے کا اوسر بھی لے گا خاص طور سے جو وہ دیارتی ہیں کھلاڑی ہیں ان کے لئے سمیں اتن چل رہا ہے اچھاؤں کے پوڑ ہونے کا سمیں چل رہا ہے اور آپ کے بہت سارے کاری ہونے کی سمحونا بن رہی ہے بیدیش یاترہ کا یوگ بن رہا ہے پراپلٹی سے لاہ ملے گا ریال اسٹیٹ اتیاد میں اگر دھن لگاتے ہیں تو آپ کے لئے اچھا ہے آیات تریاد سے دھن ملے گا ماتا پیتا کا شک ملے گا جد یہ آپ نے سرکاری نوکری کے لئے فلٹ کیا ہے تو اس میں آپ کو آج سفلتہ ملے گی ادھیاتمی بکاس ہوگا آج آپ کو سودھانی کیا برتنی ہے ایک آگر ہو کر اپنے کارے کو کریے اپای کیا کرنا سوری دیو کی ارادنا کریے اوم گھرڑی سوریان میں اس منطر کا جب کریے آپ کے لئے اچھا رہے گا سوبھنگ کا ایک سوبھنگ سپید لکھ میٹے رہ ساتھ ہری کرشنی اب آئیے ہم بات کرتے ہیں بریش راشی کی جو بریش راشی کی جاتک ہیں آج آپ کو بڑی سفلتہ ملے گی اور پریاست کاریوں میں لاب ملے گا دھن دھان کی ستے اچھی ہوگی لیکھن کارے سے دھن لاب ملے گا جتنا پریسرم کریں گے اس سے زیادے آپ کو لاب ملے گا ادھیاتمک بکاس ہوگا دور دیش کی یاترہ ہوگی اور مہتپون کئی کارے ہونے کی سمبھاؤنا بن رہی ہے یاترہ تی تھاٹن دیشاٹن بھی ہونے کی سمبھاؤنا بن رہی ہے دامپتے جو اچھا ہوگا ماتا پیتا کے سواست کو لے کر کے چنٹا شماپت ہوگی کئی مہتپون کارے جو بہت دن سے چیر پر تکچت ہے اس کی ہونے کی سمبھاؤنا بن رہی ہے سودھانی کیا برتنی ہے گسے پر نیترہ رکھیں اور اپائی کیا کرنا ہے شفید رنگ کا وستر دان کرنا آپ کے لئے اچھا رہے گا سوبھنگ کے دو شوبھنگ ہے نیلا لک میٹر ہے نو ہری کرشنی اب آئیے ہم بات کرتے ہیں میتھو راشی کی جو میتھو راشی کی جاتک ہیں آج کا دن آپ کے لئے تھوڑا سوتار چڑھاؤکا ہوگا لیکن رکھا ہوا دھن ملے گا اور جس کارے میں لگیں گے اس کارے میں آپ کو بڑی سا فلتہ ملے گی اپرہ تیاسی طرف سے آپ کو لاح ملے گا چطوردیک وکاس ہوگا کئی مہتپون کار ہونے سے منعب کا پرسند ہوگا پریوار میں نیے مہمان کے آگمن سے پریواری کی ستھی شاندار ہوگی پتنی کا شکھ ملے گا پتنی کو نوکری مل سکتی ہے دامپتے جیو ان اچھا رہے گا چطوردیک لاح ملنے کی سمبھاؤنا بن رہی ہے دور دیش کی آترہ ہو سکتی ہے پتنی کو نوکری ملنے کی سمبھاؤنا بن رہی ہے آج آپ کا دھیاتمک بھیقاس ہوگا سیر ٹریڈنگ میں اگر پوجی نمیز کرتے ہیں تو آپ کے لئے لاح پرد رہے گا سرکار سے لاح ملنے کی سمبھاؤنا بن رہی ہے سوڑھانی کیا برتنی ہے پوزیٹیو سوچیں نیگٹیو سوچ سے بچیں اپای کیا کرنا ہرہ چارہ گائے کو کھلانا آپ کے لئے چا رہے گا سوڑھانک ہے چھے سوڑھانگ ہے سی گرین لکھ میٹر ہے آٹ ہری کرشم بات کرتے ہیں کرکراشی کی جو کرکراشی کی جاتک ہیں آج آپ کو اپنی ارجا کو صحیح دیشہ میں لگانے کی جرورت ہے بھٹکاؤ سے بچیں اور تھوڑا بڑوں سے رائے لے کے ہی کسی بڑا کارکی کرنے کی جرورت ہے بڑی سفلتہ کا پرولیوک بن رہا ہے خاص طور سے جو ویدیارتی ہیں ان کے لئے سروتم سمیں چل رہا ہے کھلاریوں کے لئے بہت اچھا سمیں چل رہا ہے کھیل کے چھت نماز آپ کو اچھا کر سکتے ہیں آپ کا سمیں کافی اچھا ہے اپنے سمیں کا صدو پیوک کریں لکش کے پرتی کانسنٹریٹ ہو کے پوری انرجی کے ساتھ لگ جائیں تاکہ آپ کو سفلتہ ملے کھڑن ترکاری بھی پل رہیں گے اور ماتا کی سواست اتم ہوگا پتنی سے لے کر جو پیچارک مدھے چل رہا ہے وہ سماپت ہوگا سودھانی کیا برتنی ہے اپنی ارجہ کو سہی دشاں میں لگاویں آپ کی لئے اچھا رہے گا اپایا کیا کرنا ہے لالبستر مندر میں دان کریں اور گائے کے دودھ سے چندرمہ کو آجا بھی شیک کریں سوبھنک ہے آٹھ سوبھرنگ ہے کیشریہ لک میٹر ہے آٹھ اب آئیے بات کرتے ہیں شنگ راشی کی جو شنگ راشی کی جاتک ہیں آج آپ کو نئے بیپاریوں بیوشائے سے لاکھ ملے گا آپ کا چطردک بھی کاس ہوگا ملٹی ڈیمینشنل چھتر میں کارے کرنے کا اثر ملے گا آج آپ کو لکھن کارے سے دھن ملے گا آپ کا بیپار بڑھے گا بیپاری کیشتری اچھی ہوگی نئے بیوشائے بھی کھول سکتے ہیں ساہتک جگت میں آج آپ کا ایک الگ یس ملے گا پرتشتہ ملے گا ایک الگ طریقے کی آج آپ کی ویشان ہوگی آپ کا سمیں اچھا چل رہا ہے نیالے میں اگر کوئی بھی باد بیوشائے چل رہا ہوگا تو اس میں آپ کو بیجے شریح ملے گی پیتا کا سکھ ملے گا پراپلٹی اتیاج کو لے کر بیوشائے سے محبت ہوگا اور گھر میں کئی مہتمون کارے ہونے سے من اب کا پرسند رہے گا سو دھانی کی عبرتنی ہے گستے پر آپ کو نیانتران رکھنے کی ضرورت ہے کوئی بھی کاری سوچ سمجھ کے کریں اپائے کیا کرنا ہے بھگوان بھولی نات کی ارادنا کریں اوم نیمہ شیوائے منتر کھجب کریں صوبانگ کے پانچ صوب رنگ ہے مہرون لک میٹر ہے آٹ ہر ایک بات کرتے ہیں کنیا راشی کی جو کنیا راشی کی جاتک ہیں آج کا دن آپ کے لئے یہ اچھا ہے آپ کو لیکھن کارے سے دھنلاہ ملے گا جیدی آپ لیکھا کہیں ساہتکار ہیں گرنٹکار ہیں تو آج کا دن آپ کے لئے ان سب مادھیم سے دھن ملنے کی سمجھوہنا بن رہی ہے ساہت کے چھتر سے لاغ ملے گا آج آپ کو مان سممان پت پرتشتہ پرات ہونے کی سمجھوہنا بن رہی ہے بھومی بھون اتعادی خریدنے کا بھی یوگ بن رہا ہے سنتتیوں کا شکھ ملنے کی سمجھوہنا بن رہی ہے اور بھدیارتیوں کے لئے کالکھنڈ اچھا ہے آج آپ کو سودھانی کیا برتنی ہے اپنی ارجہ کا پریوک صحیح دیسہ میں لگاویں اپایا کیا کرنا چیٹیوں کو آٹا اور گوڑ چینی جو بھی کھلا سکتے ہیں آپ کے لئے اچھا رہے گا سوب انکہ تین سوب رنگ پینک لک میٹر ہے نو ہری کرشنی بات کرتے ہیں تولہ راشی کی جو تولہ راشی کی جاتک ہیں آج آپ کی جو بھی سمجھ سیاں بہت دن سے چلی آ رہی ہے اس کا سمول سمدھان ہونے کی سمبھاؤنا بن رہی ہے آج آپ کا من پر فلیت رہے گا چوترپہ لاب سے آپ کو کافی لاب ہوگا اور چوترپہ لاب سے من آپ کا پرسند رہے گا بہان بھی کھردنے کا یوگ بن رہا ہے پتونت کا یوگ بن رہا ہے اور اچانک کوئی بڑا کاری ہونے سے من آپ کا پرسند رہے گا اچانک یاترہ ہو سکتی ہے تیر تھیاترہ بھی ہونے کی سمبھاؤنا بن رہی ہے دیسارٹن تیسارٹن ہونے کی سمبھاؤنا بن رہی ہے یاترہ سے دھنلاب ہو سکتا اس طرح کی سمبھاؤنا دکھ رہی ہے آپ کو سعودھانی کی برتنی ہے بھاوکتہ میں بھاگ کوئی بھی نیڑے نہ لے اپائی کیا کرنا ہے چندرمہ کو ارخ دینا آپ کے لئے اچھا رہے گا سوبنگ ہے آٹھ سوبرنگ ہے نیلا اور لک میٹر ہے آٹھ ہری کرشن اب آئیے ہم بات کرتے ہیں بریشک راشی کی جو بریشک راشی کی جاتک ہیں آج آپ کو دھیان رکھ رہے ہیں بانی پنی انترہ رکھیں آج آپ کو بڑے لاب کا پربل یوک بن رہا ہے بڑا لاب ہو سکتا ہے انڈسٹری ہوگرہ کھول سکتے ہیں چیر پر تکچت کارے میں سفلتہ ملتے ہوئے دیکھ رہی ہے آپ کو نئی نوکری ملنے کا بھی یوک بن رہا ہے کئی مہتپونکار ہونے سے من آپ کا پرسند رہے گا دھنلاب کا بھی یوک بن رہا ہے ہیلتھ ویلتھ کو لے کر کے چھنٹا سمابت ہوگی اور آج آپ کی پودونت بھی ہونے کی سمحونا بن رہی ہے بھاگے سے آپ کا سارا کارے سمپن ہوگا اور آپ کے کرم چھتر میں بیستار کا بھی یوک بن رہا ہے سو دھنی کیا برکتی ہیں اپنی چھنٹا کو پہچانے اپای کیا کرنا ہے کالا چنا مندر میں دان کرنا آپ کے لئے اچھا رہے گا سبنگ ہے آٹھ سبنگ ہے لال لکھ میٹر ہے نو حریق اب آئی ایم بات کرتے ہیں دھنو راشی کی جو دھنو راشی کی جاتک ہیں آج آپ کے اور سترو پراست ہوں گے آتنبل سے آپ کے بڑے بڑے کارے سمپن ہوں گے پرگتی کا مارک پرسست ہوگا بیبادوں سے بچنے کی جرورت ہے کنٹروورشی میں ایک دم نہ پڑے اور آپ کے آرثک پکش آپ کا بڑا وجبوت ہوگا آرثک کیستی اچھی ہوگی بڑے کی اتر پوستک لے خن سے دھن ملے گا اور ساہیتک سرجن کر سکتے ہیں اچھا سنبھونا بن رہی ہے کارنمند تناؤں ہو سکتا ہے اور سودھانی کیا برتی ہیں گستے پر نیترہ رکھتے ہیں اپائی کیا کرنا آسہائی کو بسر دیں ایوہ کھانا کھلائیں سوبنگ ہے نو سوبنگ ہے پینک لک میٹر ہے نو ہری کرشم اب آئیے ہم بات کرتے ہیں مکر راشی کی جو مکر راشی کی جاتک ہیں آج آپ کو تاولیپن میں آکے کوئی کاری نہیں کرنا ہے انتراتما کی آواز کو سنیں اور اسے اپنے من کو سانت رکھیں پدونت کا یک بن رہا ہے اور لیکھن کاری سے بڑے پیمانے پر دھن ملے گا اور لیکھن کاری میں برشی بڑھے گی بیچارک مدبید ہونے کی بھی سمبھاؤنا بن رہی ہے اتتک خرص سے من ادھگن ہو سکتا ہے اور ماتا پیتا کا سکھ ملے گا ریال اسٹیٹ پرپلٹی سے لاح ملے گا بھائی بہنوں کا سکھ ملے گا سعودھانی کیا برتنی ہے گورجن کی سلاح سے ہی نیاکار کریں اپائی کیا کرنا ہے پیپل پر کالے تیل کا ساتھ جل ارپیت کرنا آپ کے لئے اچھا رہے گا سوبنگ کے آٹھ سوبنگ سفید لک میٹر سے نو ہری کرشنی اب آئیے ہم بات کرتے ہیں کمبھ راشی کی جو کمبھ راشی کی جاتک ہیں آج کتین آپ کے لئے کافی اچھا سنتان کی پرگت سے من پرسند رہے گا ریال اسٹیٹ پرپلٹی مائن سے دھن لاب ہوگا آئے کے انیک سنسادھن بنیں گے پیتہ کا سکھ ملے گا ریال اسٹیٹ پرپلٹی سے لاب ملے گا اور سیر سے بھی دھن ملے گا ٹریڈنگ سے دھن ملے گا جیون ساتھی کا سہی یوگ ملے گا بیپار میں بھڑوتری ہوگی اور کئی مہتمون کار ہونے کی بھی سمبھنا بن رہی ہے جس سے آپ کو کافی لاپ ملتے ہوئے دکھ رہا ہے سودھانی کی ابرتنی ہے دوسروں کے کارشتر میں دخل اندازی نہ کریں اور اپایتیا کرنا ہے چڑیوں کو بائیوڑا کھلا میں اور چکی گرمی کا موسم ہے تو کسی پاتر میں دانہ پانی جرور رکھنے جس سے جانور کے لئے چڑیہ کے لئے اچھا رہے گا آپ کے لئے فیوری بول رہے گا سوبنگ ہے آٹھ سوب رنگ ہے سلیٹی لک میٹر ہے سات ہرے کرشتر اب آئیے ہم بات کرتا ہے انتیم راشی مین کی جو مین راشی کی جاتک ہیں آپ کا دن بہت اچھا رہے گا منوبل آپ کو بڑھانے کی جرورت ہے اور اتصاہیت رہیں اتصاہ میرا آپ کے لئے بہتر ہوگا ریالی سٹیٹ پراپلٹی مائن ستھان اللہ ملے گا سکشہ کے فیلٹس آج آپ کو بڑا اوچ پت پراپتی کا یوگ بن رہا ہے سرجیکل انسٹرومنٹ کا آپ ایکسپولٹ امپولٹ کر سکتے ہیں کئی طرح کے کاریوں سا آپ کو اللہ ملے گا سواست کو لے کر تھوڑی چندہ ہو سکتی ہے دن کے بجائے دماغ سے آپ نیڑے لیں اگر کہیں بھی کوئی کاری کرنا ہے تو دل کے بجائے دماغ سے نیڑے لیں جو آپ کے لئے اچھا رہے گا اپائی کیا کرنا اوم سری گروہ نمیش منتر کا جب کریں سب ہنگ ہے دو سب رنگ ہے کس سری لک میٹر ہے آٹھ ہری کرشنے جنم جات کے بارے آج آٹھ جون دو ہزار چوبیس آج جن درس کو کا جن دین کی بہت 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 آئی ڈھی رو سب کام نائے آپ کا جن دن صبح مانگل میں ہو آپ کا چطور دی بھک آب کو سک سمرید ایش ارپ پت پر تیش تیش پراپ تو ہنوان جی سے آپ کی کرپہ برس ہیپی بڑھ جو آٹھ ہنگ آلے لوگ ہوتے ہیں خاص طور سے جن کا آٹ تاریخ ہوتا ہے یا آٹ سترہ اور چھبیس تاریخ مہنتی ہوتے ہیں مہنت کر آگے بڑھتے ہیں اور جن ہوتے ہیں ایک بار جو سٹھان لیتے کہ مجھے کرنا ہے اس کو کر رہتے ہیں تو دیکھا جاتے ہیں یہ برس آپ پورا چھ مہنہ آپ کے لئے بہت اچھا ہے آپ کے لئے لاب ہوگا آپ کی پریشانی دور ہوگی پرگتی ہوگا اور بہت سارے چھتورتی کام ایک ساتھ ہونے سے من آپ کا پرسن رہے گا پونہ جنوری سے لے دسمبر تک کال کن تین مہنہ struggle کر رہے بکی ساتھ سارے نو مہینہ آپ کا اچھا رہے گا تو آپ کے لئے اچھا ہے آپ کو سادھانی کی اپنی گوپنی تا بڑھتے اپنے کو کہیں بھی ایموشنل لیبل پر مت ان وال کر گئے اور تیسری بات دھیان رکھنا ہے کہ کوئی بھی کارے کرنا تا بڑھو کی رائے لے کر کر یہ دھیان رکھیں کہ اپنی privacy نہ بھنگ کر سادھانی ہو گیا اور آپ کو اپای کیا کرنا ہے اپای میں کرنا ہنمان جی اراغ نہ کریں آپ کے لئے اچھا رہے گا اب آئیے ہم بات کرتے گرو کے نسخے کی گرو کے کی کنلی میں سنی کی ماد ساتھ چل لے انتر ساتھ چل رہا ہے تو سنی کی لئے کیا اپای کریں تا کی آپ کی کنلی اچھی ہو بیبا کے اور آپ ایک سکھا لیجے اس کو اپنے چاروں طرف کلاک وائز گھوما کر کے اور تیل میں دیکھئے اس طریقے سے نو سکھکو کا چھایا دان کریے اور تیل کسی سنی مندر میں دان کر دیجے اگر سنی سے سنمندت آپ کی پریشانی تو دور ہوں گی آرث سنکٹ آپ دور ہوگا روگ اور سترو براست ہوں گے اور سنی کی دھئیہ ساڑھے ساتھی چل لے جس آپ کو لات ملے گا جد کسی کی کنی میں شنی منگل راہو منگل سنی ایک سات سات بھاو میں بار بھاو میں ہے یا ایک چار سات آٹھ میں ہے جس کے نات سات نہیں ہو رہی ہے تو آپ سنی کے منتروں کا جب کرے اور اوم سنگ سنش راہی میں اس منتر سے سرسو کے کم سات پر اکرمہ لگائی آپ دیکھیں گے آپ کو کافی لاح ملے گا ہنمان جی کی آرہ نہ کریے تو آپ دیکھیں گے دھیرے دھیرے آپ ساری پرابلم ختم چھوٹے چھوٹے اگر ایک خڑتے ہیں بھاگی گرو کارکرم میں بس آج اتنا ہی پھر ہم آپ سے ملے گے تب تک مجھے دیجئے اجازت آپ دیکھتے رہے نیوز سٹیٹ اتر پردیش اتر اتر اخند نمسکار